السلام علیکم دوستال اولیوٹ شعبیز میں میں آپ سب کو کشام دیت کہتی ہوں میدے کہ آپ سب کی ایڈت سے ہوں گے آج میں سنانے جا رہی ہوں آپ کو ایک اداکار کی ایسی قبر جو کہ انہوں نے ہمیں بتائی ہے اور وہ بہت زیادہ خوش بھی دکھائی دے رہے ہیں اس قبر کو سناتے ہوئے یہ قبر کیا ہے اور ان کی تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے لیکن سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہن نہیں آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے انہوں نے اپنے کریئر کا آگاست موڈلنگ سے کرتے ہوئے ڈراما انڈسٹی میں کیا جب انہوں نے ڈراما انڈسٹی میں قدم رکھا اور اپنی ایکٹنگ کے جوہر دکھائے تو لوگ بہت زیادہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے اور کہتے تھے کہ ان کو تو ایکٹنگ ہی نہیں کرنے آتی ہے یہ اتنا بڑا پائی ہے اور یہ ری ایکشنز ایسے لڑکیوں والے دیتا ہے اس کی ایکسپریشنز ہمیں پسند نہیں ہیں اس کو تو چاہیے کہ یہ شو بیز انڈسٹی کو خیرہ بات کہہ دے لیکن وقت گزرتا گیا اور وہ اپنے آپ میں مزید بہتری لے کر آتے رہے وہ اپنے آپ میں ایسی بہتری لے کر آتے رہے جس کی وجہ سے لوگوں کا مو ٹوٹ گیا انہوں نے لوگوں کو مو توڑ جواب دیا اپنی ادھاکاری کے ذریعے جن کی میں بات کر رہی ہوں وہ اور کوئی نہیں ہیں وہ ہیں ہمایو سعید ہمایو سعید نے اپنی سالگرہ کے موقع پر ہمارے ساتھ ایک بہت بڑی خوشکبری کو شیئر کیا ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ حال ہی میں انہوں نے ایک ڈراما کیا تھا میرے پاس تم ہو میرے پاس تم ہو کو لوگوں نے اتنا زیادہ پسند کیا کہ اس کی لاسٹ اپیسوٹ کو سینما ہال میں لگایا گیا جس کی وجہ سے ان کو اور بھی زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی ہے لیکن آپ جانتے ہیں کہ وہ ہمیں فلم انڈسٹری میں بھی دکھائی دیتے تھے ڈراما انڈسٹری کو وہ خیربات کہہ چکے تھے لوگوں کا کہنا تھا کہ آپ ہمیں مزید ڈراما میں نظر آئیں لیکن ان کا کہنا تھا کہ اب انہوں نے ڈراما انڈسٹری کو خیربات کہہ دیا ہے اور وہ فلمز ہی کریں گے جس میں ان کی جوڑی کو مہوی شیعات کے ساتھ بہت زیادہ پسند کیا جاتا تھا لیکن حال ہی میں انہوں نے بتایا ہے کہ وہ کلیل الرحمان کا ایک اور ڈراما کر رہے ہیں خلیل الرحمان نے ہی میرے پاس تمہا لکھا تھا جن کو لوگوں نے بہت زیادہ پسند بھی کیا ہے لیکن اس ڈرامے کی خبر کو سن کر لوگ اتنے زیادہ خوش ہو رہے ہیں کہ ان کو کمنٹس پر کمنٹس آتے جا رہے ہیں اور لوگوں کا کہنا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ مائرہ خان کے ساتھ فلم کریں کئی لوگ کہہ رہے ہیں مہوی شیعات کے ساتھ اور بہت سی اکٹریجز کے نام بھی لے رہے ہیں آپ کے خیال میں ان کو کس کے ساتھ فلم کرنی چاہیے ہمیں اپنے رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ